اگر آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے فقر جنید و بائیزید یہ فقر کیا تھا یہ کیا ایسی صورتحال ہے جو ہمارے صوفیہ اکرام نے ہمارے سامنے پیش کی واقعہ کچھ اس طرح سے اور یہ تمام ان کی حالات زندگی سے صحیح اور اصل واقعات جہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مرید خاص کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہے تھے تو کمیز جو پہنی ہوئی تھی انہوں نے جو کرتہ پہنا ہوا تھا وہ میلا ہو گیا وہ گندہ ہو گیا نماز ادا کرنی تھی پاکیسگی اور طہارت کی شرط تھی وہ چاہتے تھے کہ اس کو دھولیا جائے پانی ملا سا دھولیا دھولی کے بعد اب مستہ تھا کہ اس کو لٹکانا کہاں پہ ہے تاکہ یہ سوک جائے اور کشک ہو جائے تو بات سے ایک دیوار تھی مرید نے کہا کہ جناب یہ دیوار ہے اس میں میں کیل یا کوئی لکڑی ٹھونک دیتا ہوں تاکہ آپ اس پہ لٹکا دیجئے کچھ دیر میں سوک جائے گی دھوک بہت تیز ہے انہوں نے کہا نہیں دیوار میری ملکیت نہیں ہے یہ کسی کی ملکیت ہے اور کسی کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے میں کیل بھی نہیں ٹھونک سکتا میں یہ نہیں کر سکتا اچھا آپ کمیز کہاں ڈالی جائے گیلی کمیز کو کہاں پہ سکھایا جائے پاس یہ ایک انگوروں کی بیل تھی کہاں حضرت اس پہ ڈال دیجئے اس کا نقصان تو کوئی نہیں ہوگا صرف ہم کمیز ڈالیں گے اور اٹھا لیں گے کہاں نہیں چونکہ ملک کی اجازت نہیں ہے بیل کسی اور کی ہے میں اس کی اجازت کے بغیر یہ بھی نہیں کر سکتا تیسرا آپ اب کیا کیا جائے جناب یہ نیچے گھاس کا میدان ہے اس میدان میں اگر آپ ڈال دیں میں کہاں میں اس گھاس میرے اگر کمیز ڈالنے کی وجہ سے یہ گھاس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کی فصل ہے اس کی وہ تیار ایک اس نے اٹھان ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو میں اس کا حساب کیسے دوں گا اس کا جواب کیسے دوں گا میں یہ بھی نہیں کر سکتا چونکہ کسی کی ملکیت ہے اب اس کے بعد پہ یہ پایا کہ اس گرمی کی حالم میں اور گرمی کی حالت میں حضرت بائیزید بستامی نے اپنی گیلی کمیز اپنی پشت پر ڈالی اور سورج کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے رہے وہ تھوڑی سی خوشک ہو گئی تو اسے پہنا آج یورپ اور پوری دنیا میں ہم دوسروں کے رائٹس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں کہ کسی دوسری کی کوئی پوزیشن ہے کسی دوسری کی عزت ہے اس کا مال ہے اس کی آبرو ہے اس کی ایک ویلیو ہے ہمارے اپنے صوفیہ اکرام نے یہی تذکرہ یہی سبق یہی درس ہمیں دیا ہوا ہے اپنے انداز میں جنید و بائیزید کی بات ہوتی ہے تو اس وقر کا سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ اجزو انکساری ہے جو ان کی ذات میں کوٹ کوٹ کے بھراوا تھا ایک دفعہ حضرت بائیزید بستامی ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک نوجوان کو انہوں نے آتے دیکھا جو شراب کے نشے میں بدمست تھا بربت اس کے ہاتھ میں تھا جو وہ گا رہا تھا بجا رہا تھا جھوم جھوم کے گا رہا تھا جب اس اللہ کے ولی کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو ان کو کوفت ہوئی تکلیف ہوئی نوجوان کے کانوں میں جب ہی جملے گئے تو آپ کو بھی معلوم ہے نوجوانوں کے جب نصیحت کا یا پھر ان کو تنقید کا کوئی بھی جملہ ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے تو بہت ناغوار گزرتا ہے وہ لگتا ہے اس وقت کے جیسے ان کو کسی نے ان کی حق تلفی کر دی ہے یا ان کے اوپر کوئی بار کر دی ان کی حدت کے عزت ہو گئی ہے وہ نوجوان بھی ایک دم سے جسے کہتے ہیں بھڑک اٹھا اور اس نے کہا شیخ میں کوئی شیطان ہوں جو آپ مجھے دیکھ کے لحول پڑھ رہے ہیں بہت نرمی سے اور یہ نرمی حضرت بائی عزید بستامی کا حصہ تھی خاصہ تھی بہت نرمی سے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تمہیں خوبصورت نوجوان ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوجوانی اور جوانی دی ہے تم جس لہوالاب میں مبتلا ہو جن حرکات میں مبتلا ہو وہ دیکھ کر مجھے افسوس اور گوار تکلیف ہوئی کہ تم اپنا وقت اور اپنی جوانی کن کاموں میں برباد کر رہے ہو اس کا کیا حساب دو اتنے جملے اور نرمی سے کہی ہوئی یہ نصیحت بھی اس نوجوان کے لیے بالکل قابل برداشت نہیں تھی وہ گوارہ نہیں کر سکا اس نے اپنا برباد اٹھایا ان کے سر پہ توڑ دیا اب ساز تو ٹوٹ گیا لیکن اس سر پہ بھی تو چوٹ آئی جس پہ کوئی ساز لگا تھا خون بہنے لگ پڑا لوگ گزر رہے تھے انہوں نے یہ واقعہ دیکھا اپنی اپنی راہ لی مریدوں نے جناب اپنے شیخ کو سنبھالا سر پہ پٹی باندھی کہ وہ جو زخم ہے اس میں کچھ حفاقہ ہو جائے واپس گھر تشریف لائے چین نہیں لے رہے آرام نہیں آرہا سو نہیں پا رہے بار بار اٹھ رہے ہیں بے چین ہیں آخر جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی جیسے ہی صبح ہوئی ایک مرید کو بلایا اس کو کچھ پیسے دیئے کہا جاؤ جا کے ایک بربت لے کر آؤ وہ حیران ہے کہ شیخ کا بربت سے کیا تعلق انہوں نے کیا کرنا ہے بربت کو کہا تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم وہ کرو جاؤ جا کے بربت لے کر آؤ وہ نوجوان گیا ایک ساز خرید کر لے کر آیا اتنی طرح میں دوسری اپنے مرید کو حکم دیا اور خود انتہائی سادہ کھانا کھاتے تھے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کھانا کھایا ہی نہیں کہ جو کہا جائے کہ وہ تصرف میں آتا ہے یا وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مرغن ہے یا بہت جس میں ایفرٹس کی جاتی ہیں تو اب انہوں نے حکم دیا کہ ایک تباک تیار کرو ہلوے گا تو خادم بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے ایک طرف بربت منگوایا جا رہا ہے ایک طرف ہلوہ جو ہے بنوائے جا رہا ہے ہلوہ بنا کر اور اس کی تباک سے جالی بربت ایک ہاتھ پہ ہے تباک ہلوے کا دوسرے ہاتھ پہ ہے شہر میں نکل پڑے اور دیوانہ مار ہر شخص سے پوچھتے جاتے ہیں کہ وہ نوجوان جو بربت بہت امدہ بجاتا ہے کوئی جانتا ہے اس کو وہ کہاں رہتا ہے نوجوان کہاں بھی رہتا ہو لوگ اس حالت ازار پہ پریشان اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہاں آپ جیسا بزرگ کہاں آپ جیسا فقیہ کہاں آپ جیسے کہتے ہیں ایک ایسا شخص جو زود و تقوی میں ایک نام مرتبہ مقام رکھتا ہے کہاں وہ نوجوان جو گمراہ ہے بھٹکا ہوا ہے اور مختلف قسم کی رنگرلیوں میں ایش کوشی میں اور ایسی نامناسے بھرکات میں ملوث پاہ جاتا ہے آپ کا اور اس کا کیا میل ہے تو آپ نے کہاں تم اس کو چھوڑو کوئی جانتا ہے تو مجھے بتائی کہ وہ نوجوان کہاں رہتا ہے بہرحال کچھ لوگوں نے بتایا اس کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس نوجوان نے دروازہ کھلا انہیں دیکھ کر چہرے پر ناغواری ابر آئی یاد تھا اسے کہ کل کیا باقیہ ہوا آپ نے بہت قلوس اور پیار سے کہا میں اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لئے آیا ہوں اب وہ نوجوان جو ہے وہ تو ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا جس نے بہت ترچ لجے میں پوچھا تھا تو آپ کیا کرنے آیا ہو یہاں پہ وہ جواب بھی ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا کہ آگے سے جواب آئے گا کہ میں اپنے غلطی کی تلافی کرنے آیا ہوں وہ حیران ہو گیا انہوں کا اجازت ہو تو میں اندر آجا ہوں راستہ دیا اندر چلے گئے اندر جا کر اسے کہا یہ بربت ہے یہ تمہارے بربت جیسا امدہ اور خوبصورت تو نہیں ہے لیکن مجھے یہی ملائے اسے میری طرف سے قبول کر لوں نوجوان جو ہے وہ ابھی تک حیرت صدمے سکتے کے عالم میں ہیں بربت پکڑ کر ابھی وہ اس کو دیکھی رہا ہے کہ ایک اور جملہ اس کے کانوں سے ٹکراتا ہے اور اب خدا کے لیے مجھے معاف کر دو پتہ نہیں تمہارے دل پہ کیا گزری ہوگی میری بات سے کہ تم نے اپنا بربت توڑ دیا میری بات سے تمہارے دل کو جو تکلیف پہنچی مجھے وہ تکلیف معاف کر دو اب یہ بات تو اس نوجوان کے لیے بلکل ہی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی یہ سن کر تو وہ حیرت زدہ ہو گیا اس نے کہا کہ مطلب چوٹ کی طرف گئی ان کے سر کی طرف نظر گئی جس کے اوپر ابھی تک رستے وے خون کے جو ہیں آثار تھے پٹی بندیوی تھی اس کو اپنے اندر شرم ساری اور ندامت کا احساس ہوا کہ میں نے بھی تو ان کے سر پہ چوٹ لگائی تھی اتنی زوردار ضرب لگائی تھی کہ بربت ٹوٹ گیا تھا تو اب اس کا لہجہ تھوڑا سا نرم ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی معاف کر دیجئے میں نے آپ کو چوٹ لگائی ان نے کہا اس کو بھول جاؤ مجھے جو چوٹ لگی وہ اہام نہیں ہے لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے معاف کر دیا اپنے دل پہ لگنے والی اس چوٹ کا جس کے نتیجے میں تم نے اپنا اتنا محبوب ساز جو ہے وہ توڑ دیا تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور یہ کہہ کہ ہلوے کا طباق اس کے سامنے پیش کیا کہ تمہارے دل میں جو بھی تلخی ہے اس کو شیرینی میں بدل لو یہ مو میٹھا کر لو تاکہ تمہارے اندر میرے بارے میں جو بھی بدگمانی ہے جو بھی گلہ شکوہ ہے وہ دور ہو جائے یہ آخری بات تھی جو اس نوجوان نے سنی اور اس کے بعد اسے یقین آ گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ جو کہتا ہے اور جس طرف بلاتا ہے وہ یقیناً حق ہے یقیناً سچ ہے وہ آپ کے قدموں میں لے پٹ گیا سو صرف نصیت نہیں چاہیے ہوتی اس کے ساتھ محبت کا پیار بھرا ایک ایسا انداز چاہیے ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کے دل میں اس پیغام کو پہنچنے کا راستہ بنا دیں جس پیغام کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی پورا سر زندگی پورا سر باتیں اور پورا سر محول عطا کریں جہاں پر ہم ایک دوسرے کو نگی کی جب ترغیب دیں تو ان الفاظ میں دیں کہ صرف الفاظ نہ ہو بلکہ وہ دوسرے کی زندگی ہماری اپنی زندگی بدلنے میں معاون و مددگار ہو آمین